اسلام علیکم میں ہوں فہیم خان نیشے سیونگ کی اپڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کی اپڈیٹ بجٹ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پینچن ایو بی آئی کی اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ خددت میں حاضر ہوں ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم آپ لوگ لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشہ سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو پینچن ہو ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ آفول آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایو بی آئی سے ریلیٹڈ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جناب یکم ستمبر کو ایو بی آئی کی پینچن کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو پینچن نہیں ملی اگست میں ٹھیک ہے وہ کیا ایشو تھا وہ بھی آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے ایٹیم کارڈ دوسرے بینک کے لنک پہ نہیں چلتے مطلب دوسرے بینکوں کے ایٹیم پہ نہیں چلتے اس بھی بات کریں گے ایس ایم ایس کچھ لوگ کو ملتا ہے کچھ لوگ کو نہیں ملتا یہ بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہو جناب یکم ستمبر کو ایو بی آئی کی پینچن کتنی ملے گی تو یہ چار پانچ ٹاپک سے دن پہ آج ہم بات کریں گے ایس ایم ایس کا مسئلہ جو ہے وہ بھی تک حل نہیں بھاتھ کہ کچھ لوگوں کا ایس ایم ایس ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایس ایم ایس نہیں ملتا ٹھیک ہے تو ایس ایم ایس پہ ڈیپینڈ نہ کریں ایس ایم ایس کا ویٹ نہ کریں موبائل بینکنگ سے انٹرنیٹ بینکنگ سے ایس ایم ایس بینکنگ سے ٹھیک ہے واتس اپ سے اور کال سینٹر سے برانچ کال کر کے یا ایٹی ایم مشین میں آپ ایٹی ایم ڈال کے بیچے اپنا اکاؤنڈ کا بیلنس شیک کر سکتے تو اتنے ذرا ہے جس سے آپ بیلنس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں خاص طرح جو سب سے زیادہ آج کال یوز ہو رہے طریقہ وہ ایس ایم ایس بینکنگ ہے اس پہ تھوڑے سے چارجز لگ جاتا ہے اس لئے اب لوگ جو ہے واتس اپ بینکنگ جو ہے وہ زیادہ یوز کر رہے تھے واتس اپ بینکنگ پہ میسج کرتے ہیں آٹو ریپلائیاں آیا تھا آپ کو اور پتا چل جاتا آپ کے اکاؤنڈ کا بیلنس کرتا ہے تو یہ کچھ ذرا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے ایس ایم ایس کا ویٹ نہ کریں اور جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے اکاؤنڈ بیلنس کیا ٹھیک ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں موبائل بینکنگ سے انٹرنیٹ بینکنگ سے ایس ایم ایس بینکنگ سے واتس اپ بینکنگ سے کال سینٹر سے برانچ کال کر کے یا پھر ایٹی ایم مشین میں بھی اکاؤنڈ بیلنس انکوائری کا اپشن محجود ہوتا ہے اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اکاؤنڈ کا بیلنس کتنا ہے اچھا ایو بی آئی پینشنر کے بعد جو ایٹی ایم ہے بینک الفلا کا بہت سو لوگ یہ کہنا ہے کہ جناب دوسرے بینک پہ جہاں ہمیں ایٹی ایم یہ یوز کرتے ہیں بینک الفلا کا ایو بی آئی پینشن بھالا تو یہ جو ہے ایٹی ایم کام نہیں کرتا دوسرے بینکوں پہ اور دوسرے بینکوں نے جو ہے کوئی کوڈ لگایا تاکہ ایو بی آئی پینشنرز جو ہے وہ ان کا ایٹی ایم یوز نہ کر سکے ٹھیک ہے دیکھیں یہ سب بات information ملکل کار رہا تھا ہے کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ link ڈاؤن ہوتا ہے جس کی ویسے ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بینکوں پر ایٹیم کام نہیں کر رہا ہوتا لیکن it doesn't mean کہ جو ہے وہ دوسرے بینکوں نے جائے کوئی code ڈالا ہوا ہے کہ bank alpha کا ایٹیم جو ہے وہ use نہ کر سکے یا پھر EUBI pensioner جو ہے وہ pensioner یہاں سے اس ایٹیم سے پیسے نہ نکالے اگر کوئی دوسرے بینک آپ کو پیسے دیتا یہ مطلب دوسرے بینک کا آپ ایٹیم use بھی کرتے تو آپ تو اس کو فیز دے رہے ہیں اس کیوں پیمنٹ کر رہے ہیں پندرہ روپے اٹھار روپے بیس روپے جو ہے اس کے charges آپ اس کو دے دے تو پھر وہ بینک جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ pin quote لگائے گا اور آپ کو پیسے نکال لے نہیں دے گا ٹھیک ہے تو ایسی کوئی information نہیں ہے کہ کوئی دوسرے بینک نے جو ہے وہ کوئی اگر کوئی دوسرے بینک کیا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں لنک ڈان ہوتا ہے تب یہ مسئلہ آ سکتا ہے اچھا کچھ لوگوں کچھ ہیں وہ اگرس کی pension نہیں ملی ٹھیک ہے یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے cnac expire ہو گیا تھا اور انہوں نے برانچ جا کے اس کو cnac کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا یا پھر بائیومیٹرک کا جو ہے وہ issue آ رہا تھا تو انہوں نے بائیومیٹرک بھی نہیں کر رہا تو اس کے ویسے ان کا اکاؤنٹ جو ہے آرزی طور پر بلوک کیا گیا تھا اور وہ بھی بلوک ہے تو اس کو فٹا فٹ جائے اور اپنے اکاؤنٹ کو بائیومیٹرک کا مسئلہ ہے تو وہ haul کر رہا یا پھر cnac expire ہو گیا تو cnac copy دیتے تاکہ اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہو سکے اور آپ کی pension جو ہے وہ آ سکے ونہا اس مہینے بھی issue جاری جائے گا اچھا ایک topic اور ہے جنب ہمارے پاس یکم ستمبر کو پینشن کتنی ملے گی یکم ستمبر کو فرس ستمبر کچھ ہے EUBI کی پینشن کتنی ملے گی سب سے پہلے مسئلہ ہے یہ سوال جب بھی ہم EUBI کی ویڈیو بناتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پینشن ٹھیک ہے اسنی داری کو آئے گی لیکن آئے گی کتنی بڑھ کی آئے گی یا وہی سیم آئے گی بھائی پینشن میں جب اضافہ ہی نہیں ہوا ہے تو پینشن بڑھ کے کیسے آئے گی پینشن آپ کا وہی ہے جو پچھلے ایک سال سوال سال سے آ رہا ہے ابھی وہی پینشن آئے گا جس کا دس ہزار آئے گا جس کا دس ہزار سے زیادہ آتا ہے اس کا دس ہزار سے زیادہ ہی آئے گا پینشن میں اضافہ نہیں ہوا ہے جیسی پینشن میں اضافہ ہوگا ہم فرسٹ آفال آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن جن لوگوں نے افعائے پھیلائی ہے کہ EUBI میں پینشن میں اضافہ ہو گیا یا ہونے والا سرکولا ایشو ہو چکا یہ سب ہمارے لحاظ سے ہمارے پاس کوئی ایسی انفرمنیشن نہیں اور ہم اپنے طور پر اس کو فیک نیوز کہیں گے ٹھیک ہے EUBI کی پینشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا جو پچھلے ایک سال سے سوال سال کی آپ کی پینشن آ رہی وہی پینشن آپ کو ملے گی اب آدھے جنب most important topic وہ ہے یکم سپٹیمبر کو پینشن کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی یکم سپٹیمبر کو یعنی کے فرس سپٹیمبر کو EUBI پینشن کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی اصل میں یکم سپٹیمبر کیا ہے فرس سپٹیمبر وہ سنڈے اور 31 اگست 2014 کیا ہے وہ ہے ہفتہ مطلب دونوں دن EUBI بھی بند ہوگا اور بینک بھی بند ہوگا لیکن as per policy کیا ہے as per rules کیا ہے as per policy یہ ہے کہ جناب disbursement of pension disbursement of EUBI pension must be on first day of every month ٹھیک ہے مطلب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ pension کی ادائیگی ہو جانے چاہیے as per law as per policy ہے ٹھیک ہے اس لیہا سے تو یکم سپٹیمبر کو چاہے وہ سنڈے ہو سنڈے ہو یا پھر اید کی چھٹی ہو محرم کی چھٹی ہو یا کوئی اور تہوار ہو اس حساب سے اس policy کی حساب سے تو pension مل جالی جائے لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ جو ہے وہ ہفتے کو یا ادوار کو ہوتی ہے تو جناب ایو بی آئی کی pension روک لی جاتی ہے مطلب ایو بی آئی کی account میں pension نہیں آتی ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا کہ جناب ایک تاریخ کو تو ایک فرس یکم سپٹیمبر کو تو pension نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب دو تاریخ کو جو ہے وہ بینک کھلے گا دو دن چھٹی کی بات مطلب اکتیس اگست کو ہفتہ ہے بینک بند ہے اور ایو بی آئی بھی بند ہے ٹھیک ہے اس کے لئے فرس سپٹیمبر کو اتوار ہے تو بینک بھی بند ہے اور ایو بی آئی بند ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب بینک کھلے گا دو دن بعد پیر کے دن اور پیر کے دن ہوگا دو ستمبر ٹھیک ہے دو ستمبر کو جو ہے ایو بی آئی pension کی ادائیگی کا process جو ہے وہ start ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ کہ پیر کا دن ہوگا پیر کے دن بینکوں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ٹھیک ہے چاہے وہ بینک ہو head office کہیں بھی ہو کیونکہ بینک دو دن بعد کھلتا تو پیر کے دن جو ہے وہ بہت زیادہ راش ہوتا بینکوں پہ تو اگر پیر کے دن مطلب دو ستمبر کو جو ہے ایو بی آئی کی pension کوئی جو فنڈ ایو بی آئی جو فنڈ issue کرتا بینک کو اگر time issue ہو گیا تب ہمارے پاس جو information اس کی مطابق کچھ لوگوں کو ہی جو ہے وہ دو ستمبر کو جو ہے وہ pension مل پائے گی مطلب 100% یا 90% یا 50% بھی جو ہے وہ دو ستمبر کو جو ہے وہ pension نہیں ملے گی ہمارے پاس information ہماری تو دوہ آئی اللہ کرے کہ ایک تاریخ کو ہی جو ہے مطلب 31 اگست کو ہی pension یہ بھی آئی کی مل جائے ہماری دعا اور ہماری جو information اللہ کرے غلط ہو کہ ایک ستمبر نہیں دو ستمبر کو بھی جو ہے وہ pension آنا مشکل ہے ٹھیک ہے تو ہماری دعا ہے کہ ہماری information غلط ہو ایک ستمبر کو ہی pension آجائے لیکن ہم وہی بات کریں جو ہمارے پاس information آئی ہے کہ اگر early hours مطلب جلدی EUBA کی pension EUBA نے fund جاری کر دیا bank کو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو pension مل جائے دو ستمبر کو otherwise اگر late ہوا ٹھیک ہے اگر جلدی جاری ہوا تب بھی کچھ لوگوں کوئی pension کی ادائی ہو پائے گی اور اگر EUBA نے funds لیٹ جاری کیا تو pension کی ادائی ہے مطلب pension کا process ہے وہ 3 September سے شروع ہوگا مطلب یہ زیادہ تر chances ہیں max chances یہ کہ EUBA کی pension کی ادائی شروع ہوگی بسکلی مطلب کچھ لوگوں کو 2 ستمبر کو pension کی ادائی ہوگئی تو کچھ لوگ ہوں گئی اگر لاک EUBA pension ہے تو اس پر ایک ہزار دو ہزار کچھ ہے وہ ستمبر کو EUBA pension کی ادائی ہو 3 ستمبر سے EUBA pension کا process شروع ہوگا 3 اور 4 کے درمیان EUBA کی pension اکان ٹرانسفر ہو جائے یہ ہمارے پاس information آئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے لیکن ہماری personal یہ دعا ہے ہمیں اچھی طرح پتہ لوگ ہمیں commit کرتے ہم سے پوچھتے EUBA pension ایک دن بھی pension late ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہ 3 4 دن لیٹ ہونے کی بات کر رہے ہم اپنے طرف کو ہی شاید pension مل پہ اور EUBA pension ادائیگی کا سلسلہ ہے 3 September کو 3 September سے 4 September کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کو EUBA pension کی ادائیگی ہو تو جنرل آپ یہ تھی ہماری ویڈیو امید ویڈیو آپ لوگ پسند آئے ہو ملتا ہے نیکس ویڈیو من چالا تب تک اللہ حافظ